دیکھتی آپ کو سلطے کانوں کو انعیت اللہ خان کا سلام پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نے آج اپنے ایک چھوٹے سے پروجیکٹ کے لیے سٹیل خریدنا ہے تو سٹیل خریدنے کے لیے میں ڈیلر کے پاس جاؤں گا تو اس سٹیل خریدنے میں بھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ اپنے سٹیل کو خریدتے وقت کس طریقے سے آپ اس کی میجرمنٹس اور کیلکولیشن کر کے آپ سٹیل کیونکہ ہم اپنی جو میجرمنٹ کرتے ہیں یعنی حساب نکالتے ہیں وہ ہم رننگ فٹ میں نکالتے ہیں اور ہمیں سٹیل جو ملتا ہے وہ کلوگرام کے ساتھ سے ملتا ہے تو کلوگرام اور فٹ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے ہیں آپ نے پیمٹ کرنی ہوتی کلوگرام کے ساتھ سے تو وہاں ترازو پہ تول کے آپ کو ملتا ہے وی بریج پہ تو آپ اپنی کیلکولیشن سٹیل کی رننگ فٹ میں کر لیں اپنا جو شیڈیول بنتا ہے آپ کے گھر کا یا آپ کے پلازا کا یا آپ کا جو بھی سٹرکچر ہوتا ہے اس میں جو رینفورسمنٹ ہوتی ہے سٹیل کی اس کو آپ پہلے خود کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا حساب نکالتے ہیں بار بینڈنگ شیڈیول بنتا ہے اور اس کے حساب سے پھر آپ کلوگرام اپنے پاس رننگ فٹ لے لیتے ہیں رننگ فٹ کو کلوگرام میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کنورجن جو ہے وہ آپ کو میں جو ہے وہ بورڈ پہ سکھاؤں گا وائٹ بورڈ پہ کہ آپ کیسے آسانی سے کنورٹ کرنا ڈائے کو کنورٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ لانگ پروسس ہے تو اس کے لیے آپ بور ہو جائیں گے آپ کو سیدھا اور سمپل دس ایم ایم سے دو سوٹ سے لے کر سوائج تک کا سٹیل جو ہے اس کی پر رننگ فٹ ایک فٹ کے پیس میں کتنے گرام سریعہ آتا ہے لوئے آتا ہے تو جتنے فٹ ہوں گے اس کو اس گرام سے یا کلو گرام سے یعنی پتلا سریعہ ہوگا تو گرام میں اس کا ویٹ آئے گا ایک کلو کا جیسے دس ایم ایم ہے تو اس کا پوائنٹ سکس سیون ستا سٹ گرام آتا ہے ایک فٹ میں تو ایک فٹ میں ستا سٹ آتا ہے آپ کو پانچ ازار فٹ چاہیے تو پانچ ازار ملٹیپلائے بائے پوائنٹ زیرو سکس سیون کریں گے تو آپ کو ٹوٹل کلو گرام آ جائے گا تو وہ میں نے آپ کو بورڈ پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سٹیل خریدنے میں آسانی ہوگی بلکہ آپ اپنے گھر کے لیے چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا گھر بنا رہے ہو آپ کوئی پلازا بنا رہے ہو کوئی بلڈنگ بنا رہے ہو تو آپ کے پاس رننگ فٹ ہو آپ کے پاس فٹ نکلے ہوئے ہوں گے کہ ایک فٹ میں سٹیل کتنا آتا ہے اس کو آپ اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ٹوٹل کلو گرام آ جائے گا آپ شاپ کی پر کو جا کر یا ڈیلر کو جا کر کہیں گے کہ مجھے اتنے کلو سٹیل دے دو اور وہ جب سٹیل رکھے گا کانٹے پہ تو جتنے کلو گرام ہوگا وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اتنے فٹ چاہیے تھا اتنے کلو گرام ہے اور اس میں میں نے بہت آسان یہ بتا دیا ہے کہ آئی ایسو سرٹیفائیٹ کمپنیاں بارہ میٹر کا سٹیل بناتی ہیں اور ان کا گیج فکس ہوتا ہے وہ آئی ایسو سے سرٹیفائیٹ ہوتی ہیں وہ اے ایسٹی ایم کورٹ کو فالو کرتے ہوئے سٹیل بناتی ہیں اگر وہ اے ایسٹی ایم کورٹ کو فالو کر کے سٹیل نہیں بنائیں گی امریکن سوسائٹی آف میٹیریل ٹیسٹنگ امریکن سوسائٹی آف میٹیریل ٹیسٹنگ کے میعار کے مطابق سریعہ نہیں بنائیں گی تو ان کو آئی ایسو سرٹیفیکیشن نہیں ہوگی کی تو اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں فیکٹریز والے جتنی بڑی بڑی فیکٹری ہیں چھوٹی فیکٹریوں کے میں بات نہیں کروں گا ایسے بہت ساری چھوٹی فیکٹری ہیں بھی ہیں جو ابھی تک چل رہی ہیں اللہ ما شاء اللہ ان کا سٹیل کوئی انڈر گیج ہوتا ہے کوئی فول گیج ہوتا ہے کوئی پتلا ہوگا کوئی موٹا ہوگا اس میں بڑی ڈسٹابیس ہوتی ہے ویریشن ویٹ میں بھی ویریشن ہوتا ہے جہاں ایک بندل میں سات لڑیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں وہاں ایک بندل میں چھے لڑیاں چڑھتی ہیں تو وہ سریعہ موٹا پتلا ہوتا ہے لیکن جو آج کل فیکٹریز بنا رہی ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اور اس سٹینڈرڈ کے طرح سٹیل بنتا ہے اور آپ کو وہی بار ایک ٹن میں جتنے بار میں نے آپ کو بتایا ہے بورڈ پہ اتنے ہی ملیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ کو سٹینڈ میں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا آپ سٹینڈ بہت اچھے طریقے سے خرید سکتے ہیں جا کر دڑلے سے آپ جا کر کھڑے ہو اور اپنا رننگ فٹ اور اس کو کلکولیٹ آپ خود بھی کر لیں رننگ فٹ کو آپ نے کلو گرام پر فٹ کلو گرام سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کو ٹوٹل ویٹ آ جائے گا آپ کا تو اتنا ویٹ لیں اور اس کے بعد کروس چیک کرنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنے رننگ فٹ ہے یا نہیں تو ٹوٹل لڑیوں کے ہر لڑی کی پیمائش ہے انتالیس فٹ نو ایچ بارہ میٹر اس کو آپ ملٹیپلائے کریں اس سے تو آپ کو پتہ لگ جائے ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں مجھے اجازت دیں اور آپ بورڈ پہ میرے ساتھ رہیے گا بورڈ پہ سٹینڈ کی کلکولیشن سیکھتے ہیں اللہ حافظ